کہ انڈیا کی ایک لوکل میڈیا کمپنی نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹی سی ایس اکیلی ہی پاکستان کی جتنی بھی اول لسٹڈ پاکستان سٹاک مارکٹ جو ہے پاکستان کی ان سب سے زیادہ انڈیا کی اکیلی ٹی سی ایس کمپنی ہے ٹاٹا ایمپائر جو ہے ان کی اتنی اچھی ماشاءاللہ سے جاری ہے وہ لوگ اپنی کنٹری کے ساتھ جو بھی ان کا پروفٹ ہے نا وہ اپنی کنٹری کو دے رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے اندرشان امپوریمنٹ ختم کرے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا سنسیریٹی دکھا رہے ہیں کہ وہ سارا بینیفٹ وہاں کے جو غریب سے غریب ہے وہ گاڑی خرید سکتا جہن دوستو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارتی یہ شیئر مارکٹ دنیا کا چھٹما سب سے بڑا شیئر مارکٹ بن چکا ہے حالانکہ یہ نیوٹ بہت پہلے ہی آ چکی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا بھارتی یہ شیئر مارکٹ فرانس کو پیچھے پچھاڑ کر دنیا کا چھٹما سب سے بڑا شیئر مارکٹ بن چکا ہے اگر بھارت چھٹے نمبر پیار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا اپنا جو ہے نا پلس پوائنٹ ہے ایک بہت ان کی اچھی پراغرس کی جو ہے ان کی اچھی پراغرس اس کی وجہ ہے کہ وہ لوگ اتنا آگے آ رہے ہیں کہ انہوں نے فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا وانہ میں ہمیشہ سے ہم لوگ سنتے تھے ہمارے گھروں میں فرانس کے برطن فرانس کے ٹوائز اور وہ ساری چیزیں کہ فرانس ایک بہت اچھے لیول پہ تھا اگر انہوں نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو ان کی اپنی مارکٹ اتنا گروہ کر رہی ہے وہاں کے لوگ بہت لائل اپنے ملک کے ساتھ وہاں کے لوگ بہت اچھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ اب اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ہے ٹاٹا ٹاٹا ایمپائر جو ہے ان کی اتنی اچھی ماشاء اللہ سے جاری ہے وہ لوگ اپنی کنٹری کے ساتھ جو بھی ان کا پروفیٹ ہے وہ اپنی کنٹری کو دے رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے اندرشان امپلومنٹ ختم کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا سنسیریٹی دکھا رہے ہیں کہ وہ سارا بینیفٹ وہاں کے جو غریب سے غریب ہے وہ گاڑی خرید سکتا وہاں کا جو سب سے جو ہے انڈر ڈیولپڈ فیملی سے جو انسان بلونگ کرتا ہے وہ انسان تک جو ہے وہاں کی ایک ایسی چیز اپورڈ کر سکتا ہے میڈیکیشن سب سے بڑی بات میڈیکیشن اپورڈ کر سکتا ہے جو کہ ماری پاکستان میں نہیں کر سکتا اس کے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دوائی امیر کو مفت مل سکتی یا غریب کو نہیں مل سکتی اگر ایک میڈیسن ایک غریب انسان دو سو روپے کی خرید رہے تو وہ امیر انسان مفت میں خریدے گا جبکہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ یہاں والی دوستوں کی جو میڈیسن ہے وہاں پہ وہ دس روپے میں بھلے گی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سال دو ہزار بائیس میں بھارتی شیئر مارکٹ نے امریکہ چین جاپان ساؤتھ کوریا ہونگ کونگ گینیڈا یوکے پھرانس جیسے دیسوں کو پیچھے پچھاڑ کر سب سے زیادہ ریٹرن دینے والا شیئر مارکٹ بن چکا ہے حالانکہ سال دو ہزار بائیس ہی وہ سال ہے جس میں شیئر مارکٹ کو کافی زیادہ لاؤس بھی ہوا تھا بھارتی شیئر مارکٹ کو تقریباً دس لاکھ کروڑ روپے کا روس یوکرین یودکی بجائے سے لاؤس ہوا تھا یہ سننا ہے کہ سٹرک ایکسچینج انڈیا کافی اوپر جا رہا ہے پاکستان تو کہاں چھوڑی دو مجھے نہیں پتا کہاں پہ کس نمبر پہ آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے انڈیا میں جیسے کہ ہم دیکھیں انڈیسٹری کو دیکھیں کافی ترکی ہو رہی ہے تو آبیس سٹرک ایکسچینج کا اوپر آنا بنتا تھا بہت اچھی بات ہے 53% بہت اچھی بات ہے بہت اچھا انڈیا کی طرح سے انڈیسٹری کو دیکھوڑ رہے ہیں پاکستان کو بھی گروہ کرنا چاہیے کچھ تو دیکھ لو اپنے نیبرین کنٹری کو دیکھ لو چلو آگے بہت اچھا انڈیا کی طرح سے انیشیٹیز ہونے ہونے کافی لیں ہیں ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں پتہ ہوگا کہ نہیں ریسنٹلی انہیں وارشپ انٹریڈیوز کیا ہے بکرانت ٹھیک ہے ایڈوکیشن میں ہم سسٹم لے لے 53 یونیورسٹیز ابھی ریسنٹلی انہارگریٹ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ایڈوکیشن کو لے لو وہاں پر انڈسٹری کو لے لو ملیٹری کو لے لو ڈیفینس کو لے لو بہت وہاں پر گروہ ہو رہی ہے تو جانا تھا انڈیا کا ڈیفینیٹ تھا ہی کہ اس نے اتنی جلدی گروہ کرنا ہے یعنی کہ انڈیا ڈیزرف کرتا ہے یا محنت جو بھی کرے گا وہ ڈیزرف کرے گا پاکستانی شیئر مارکٹ میں کافی زیادہ مندی دیکھی جا رہی ہے پاکستان کی اکانومی کیوں کی کولیپس کرنے کی کغار پر ہے اس لیے پاکستان کا شیئر مارکٹ بھی پوری طرح سے کریس ہو چکا ہے ایکسپیکٹڈ جیسا تھا کہ سیاسی کشمکش کا سٹاک مارکٹ پر بدتری نصر دیکھنے میں آئے گا آج سارا دن سٹاک مارکٹ میں شدید مندی رہی ہفتے کے پہلے دن ہنڈرڈ انڈکس ساڑھے بارہ سو پوائنٹ تک کے ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی مارکٹ کی صورتحال پر آپ کو ایک پہلے ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر پاکستان کی سٹاک مارکٹ کے حوالے سے بھی اور اوورال جو معاشی اس وقت صورتحال بن رہی ہے صورتحال اس سیچویشن رہی تو جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جن سیکٹرز میں بہتری جا رہی تھی اس دورے حکومت میں جہاں جہاں ریلیف دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے وہ سیکٹرز بھی خاص سے اب خاموش نظر آ رہے ہیں ایک دن میں ہی سٹاک مارکٹ میں اتنی تیزی کے ساتھ دو نفسیاتی حد جو ہیں وہ نیچے آ کر گری ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے دو چار دن اگر یہ فیصلہ کچھ نہ آیا تو کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے مارکٹ میں پولٹیکل انسیرٹینٹی ہماری مارکٹ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے مدرسر اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایک چھوٹا سا بھی احتجاج ہوتا ہے نے صرف اسلامباد میں یا کراچی میں تو اس کی خبر جب چلتی ہے تو مارکٹ چار سو پانسو پوئنٹ گر جاتی ہے ہمارے ہاں نیوز بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے سٹاک مارکٹ کو سیڈلی جو مارکٹ کے اور لسٹس کے جو فنڈمنٹلز ہوتے ہیں جو ان کی ارننگز ہوتی ہیں جو ان کے ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور جو ہماری خبریں ہوتی ہیں وہ ہماری سٹاک مارکٹ کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں اسی لئے سٹاک مارکٹ ممبرز بروکرز کوشش کرتے ہیں کہ فوزیٹیف خبریں زیادہ چلائی جائیں تاکہ مارکٹ پر اس کا اچھا امپیکٹ ہے لیکن اتنی بڑی خبر آ رہی ہے کہ وزیراعظم افکرس ریزائن کر رہے ہیں اسیملیاں ڈیزولف کر رہے ہیں ووٹ آف نو کارفیڈنس کے اوپر آئینی کام ایسا کیا کہ جو آئین کے بالکل خلاف تھا سٹاک مارکٹ نے گرنا تھا سیلنگ زیادہ ہونی تھی لیکن یہ سیلنگ لوکل انویسٹر سے زیادہ مدصر انٹرنیشنل انویسٹر زیادہ کرتی ہیں اب یہاں پر میں آپ کے لیے ایک کمال کی اپلیکیشن کی بارے ہوں بتانا چاہوں گا جس سے کہ آپ تورانت ہی 100 روپیز کما پاؤ گے اور نہ کبھل کما پاؤ گے بلکہ انہیں بینک میں بھی بیڈرو کر پاؤ گے سو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے جیسے ہی آپ گرو ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرو گے تو آپ کو 100 روپیز مل جائیں گے اور آپ انہیں تورانت ہی اپنے بینک میں بھی بیڈرو کر پاؤ گے سو جلدی سے جاؤ اور ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اور انڈیا کی سب سے ویلیویبل کمپنی ٹی سی ایس پہ بات کریں گے جس کی ابریویشن ہے ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز اس کی پیرنٹ کمپنی ہے ٹاٹا جو کی دنیا بھر کی سب سے بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے تو ہم اس پر بات کرنے والے اس کے پہلے ہم آپ کو ٹاٹا کے بارے میں ٹی سی ایس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن بتاتے چلے کہ ٹی سی ایس جو ہے وہ آئی ٹی سولیوشنز کو ڈیل کرتی ہے اور انڈیا میں کافی زیادہ ایسی سٹیز ہیں جن کو آئی ٹی ہب کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں انڈیا آئی ٹی کے معاملے میں گلوبلی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے تو پاکستان کا تو انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں لیکن یہاں پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کی ایک لوکل میڈیا کمپنی نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹی سی ایس اکیلی ہی پاکستان کی جتنی بھی all listed پاکستان stock market جو ہے پاکستان کی ان سب سے زیادہ انڈیا کی اکیلی ٹی سی ایس کمپنی ہے تو اسی بھارتیوں میں innovation کی نئی تکنولوجی کے adopt کرنے کی جو شمتہ ہے entrepreneurship کی جو spirit ہے وہ ہمارے ہر گلوبل پارٹن کو نئی ارزا دے سکتی ہے اس لیے بھارت میں investment کا یہ سب سے best time ہے بھارتیے یواؤں میں آج entrepreneurship ایک نئی اونچائی پر ہے 2014 میں جہاں بھارت میں کچھ سو register start-up تھے وہیں آج ان کی سنگیہ ساٹھ ہزار کے پار ہو چکی ہے اس میں بھی 80 سے زیادہ unicorns ہیں جس میں سے 40 سے زیادہ تو 2021 میں ہی بنے ہیں خیر کیا آپ شیئر مارکٹ میں اپنا پیسہ invest کرتے ہو یا نہیں آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جب بتائیے ویڈیو ویڈیو اچھی لگ تو پلی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن جروع دوائیے